جنوبی افریقہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا افغانستان کا پہلے بیٹنگ کا فیصلہ راونہ خواب ثابت ہوا افغان ٹیم بارویں اوور میں صرف چھپن رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی جنوبی افریقہ نے ستاون رنس کا حدف نویں اوور میں ہی حاصل کر لیا افغانستان اور جنوبی افریقہ کا میچ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا مختصر ترین سامی فائنل ثابت ہوا میچ کا فیصلہ ایک سو چوبیس گیندوں پر ہو گیا افغانستان نے اکھتر اور جنوبی افریقہ نے محض ترپن گیندے کھیلی اس سے قبل دوہزار چودہ میز فرلنکا اور پیسٹ ایڈیس کے سامی فائنل کا فیصلہ دوہزار دو سو تین گیندوں پر ہو گیا تھا عدت نکہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا موتل ہوگی یا نہیں ایڈیشنل سیشن جج افضل مجو کا آج تین وجہ فیصلہ سنائیں گے رائل کورٹ نے تین فروری کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنائی تھی سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماد دو جولائی کو ہوگی اور سپریم کورٹ میں سننی اتحاد کاؤنسل کو مقصود نشستیں نہ ملنے کے خلاف کیس کی سماد ساڑھے گیارہ بجے ہوگی چیز جسٹس خاضی فائزیسہ کی سروراہی میں فلکورٹ ساڑھے گیارہ بجے سماد کرے گا سپریم کورٹ آج کیس کی سماد مکمل کرے گا بانی پی ٹی آئی مشکل میں ہیں تو بات کریں معاملات تیہ کریں وزیراعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش آئیں ملک کو آگے لے کر چلیں نہیں چاہتے جو زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی وہ آپ بھوکتے ہیں ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی کتراتے ہیں تلخیاں اس حد تک پہنچنے کا ذمہ دار کون ہے وزیراعظم نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو پھر جھڑ لو الیکشن قرار دے دیا اس سے پہلے وزیراعظم نے عمر ایوب، اسد قیسر اور مولانا فضل الرحمان سے ان کی نشستوں پر جا کر ہاتھ ملایا پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں پھر بات ہوگی عمر ایوب نے شرط رکھ دی قومی اسمبلی میں وزیراعظم کو جواب میں کہا پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کیا جائے یاسمین راشد، نحمد الرشید اور حسان نیازی سے زیادتی ہوئی مفاہمت تب ہوگی جب حکومت زیادتی کا احساس کرے گی مولانا فضل الرحمان کی ایوان میں پھر آپریشن عظم استحکام کی مخالفت اسٹیبلشمنٹ کا موقف واضح نہیں پنگا نہ لے لگتا ہے آپریشن کے ذریعے تین کی بات پوری کی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی بجٹ میں ٹیکسز کی بھی مخالفت کہا بجٹ سے ملک کا کبارہ ہو گیا بیفرس پارٹی حکومت کا حصہ نہیں اس وقت اقلیت حکومت کر رہی ہے فیصل واؤجا نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی توہین عدالت کی کاروائی ختم کرنے کے استعدا کہتے ہیں پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں تھا عدلیہ کا وقار مجروع ہوا تو غیر مشروط معافی مانگتا ہوں مصطفی کمال گزشتہ سماعت پر غیر مشروط معافی مانگ چکے فیصل واؤجا اور مصطفی کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت اٹھائیس دون کو ہوگی امریکی کانگریس کا باکستانی الیکشن کو منصفانہ ماننے سے انکار آٹھ فروری کے الیکشن کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ ایوان نوین نمائندگان میں قرارداد 368 ووٹ سے منظور مخالفت میں صرف 7 ووٹ آئے قرارداد میں عوام کو جمہوری عمل میں حصہ لینے سے باز رکھنے کی مضمت امریکی حکومت اس نون بائلڈنگ قرارداد پر عمل کرنے کی پابن نہیں حکومت نے امریکی قرارداد فوج کے خلاف روپیگنڈا قرار دے دی حنیفہ باسی بولے امریکی قرارداد سہہونی سازش ہے قرارداد کی لابنگ کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے گورڈ سمیت کے تانے بانے پی ٹی آئی سے ملتے ہیں سازش مکمل نہیں ہونے دیں گے مہرے ہوئے سردخانے ہسپتالوں میں کیس پر کیس نظر انداز کمیشنہ گھراچی حسن نقوی نے ہیٹ ویو میں بڑھتی امباد کا تاثر ٹھکرا دیا فیصل ایدھی نے پانچ روز میں چار سو ستائیس لاشیں سردخان اعلانے کے خبر دی کمیشنر نے صرف دس امباد تسلیم کی ہیٹ ویو سے کتنی جانے گئیں متضاد جہچا نے کراچی والوں کو چکرا دیا پانی کو ترستے کراچی والوں پر نیا ٹیکس زمین سے پانی نکالنے پر بھی بل آئے گا میٹر لگا کر بلو کی وصولی ہوگی سنتیں، ہوٹلز، ریسٹورنٹس، تعلیمی ادارے، سوسائٹیز، اپارٹمنٹس سب بل بھریں گے میر کراچی نے پانی پر ٹیکس سالانہ ایک ارب روپے آمدن کی امید لگا دیا مونسون ہوایں ملک میں داخل آج سے یکم جولائے تک بارشیں ہوں گی کراچی میں بادلوں کی انٹری ہو گئی مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کی شدت میں معمولی کمی نیرہ بکٹی اور سوئی میں ممسادھار بارش نشبی علاقے زریاب کئی مکانات کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں سندھ، بلوچستان، پنجاب، کیپی، گلگت اور کشمیر میں بارش متوقع محکم موسمیات نے اسلام آباد، راولپینڈی، ناروال میں اربن فرادنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا بڑے بڑے گھروں کے بچے آئیس کا نشا کرتے ہیں آئیس کے آدھی بچے گھروں میں زنجیروں سے بندے ہیں وزارت رہے نہ رہے منشیات فروش اپنے ہی چھوڑیں گے شرجل نامیمن کا اسملی کے ایوان سے دو ٹوک پیغا کہا تمام حلقوں میں منشیات چل رہی ہے ایم پی ایز حکومت ہے ایکشن نے گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے بایومیٹرک سسٹم لانچ کر دیا کوئی بھی گاڑی اب بغیر ریجسٹریشن روڈ پر نہیں نکلے گی گریلو گیس کنیکشن پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ معمول کے ڈیمان نوٹس کی فیصل اٹھارہ ہزار مقرر کرنے کی سپارش ارجن کنیکشن کی فیصل اٹھارہ ہزار رکھنے کی تجاویز ایل این جی تیارف کی بنیاد پر گریلو کنیکشن فراہم کیا جا سکے گا آئندہ والی سال کے دوران کنیکشن سینے کا عمل شروع کیا جا سکے گا قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ کی شق وار منظوری ایوان نے چھ ہزار اکسو ایک ارب روپے کے اکسو تین مطالبات زر منظور کر لیے وضاعت دفعہ کے اکیس سو انچاس ارب ویاسی کروڑ روپے کے چار مطالبات زر منظور آبی وسائل دھوین کے دو سو تریسٹھ ارب اٹھالیس کروڑوں کے دو مطالبات زر منظور ہوئے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں ٹیکس کی موجودہ شرح برقرار رہے گی منجاب اسمبلی نے فائننس ویل منظور کر لیا پانچ ہزار چار سو چھالیس ارب کا فائننس ویل منظور ہوا اکتالس مطالبات زر کی بھی منظوری دی گئی کوٹ پیس اور سٹام ڈیوٹی کے ریٹ میں اضافہ ہوگا حکومت کو کسی کی بھی پروپرٹی کو ہائی ویلیو پروپرٹی دیکلیر کرنے کا اختیار ہوگا بانی پی ٹی آئی کی بات مانگ کر غلطی کی پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بانی کی رہائی کی مخالف ہے حوات چودری کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو کہا تحریک انصاف میں تھا اور رہوں گا میری گرفتاری میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سہولت کاری کی مجاب حکومت نے انیمل ایکچ میں ترامیم کی منظوری دیتی جانوروں کو بیماریوں سے پاک کیا جائے گا بیمار جانور کا ڈیزیز پری علاقے میں داخلہ ممنوع ہوگا صحت من جانور کی شناکت کے لیے کوڈ لگے گا ایکسپورٹ ہونے والے جانور پر پاسپورٹ ٹائپ کارٹ لگے گا نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم سیاسی سٹنٹ قرار بیوروکریسی نے پی ٹی آئی دور کے منصوبے کو ناکام قرار دے دیا بیشتر خامیہ نکال کر منصوبے کا نام تبدیل کروا دیا سکیم اب افوڈیبل ہاؤسنگ کے نام سے شروع ہوگی ہی تبدیل کیا جا رہا ہے بیشتر شکوں کو ختم کیا جائے گا آصفہ بھٹو زرداری کا بطور رکن قومی اسمبلی تنخواہ اور الانسز نہ لینے کا فیصلہ سیکیٹری جنرل قومی اسمبلی کو ختم لگ دیا کہا بطور رکن تنخواہ یا الانسز نہیں لوں گی اگر کوئی تنخواہ یا الانسز جاری کیے گئے ہیں تو منصوب کرتے ہیں وزرعظم نے چینی اور پاکستانی کمپنیز کے جوائنٹ منچر منصوبے کی منظوری دے دی شہباز شریف کی زیر سزارت سرمایہ کاری بوٹ کے امور پر اجلا وزرعظم نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کا فروغ اولین ترجی ہے پیٹرولیم ڈیوینٹ کے امور پر بھی اجلا وزرعظم کی دھرکول کے دیگر علاقوں تک رسائی کی ہدا ہے غریب بچے بھی پرائیوٹ سکولز میں مفتالیم حاصل کر سکیں گے پنجاب حکومت کا پرائیوٹ سکولز کو دس فیصد بچے فری پڑھانے کا پابند کروانے کا فیصلہ سکول ایڈوکیشن کے ذریعے آرڈیننس 2014 کو دوبارہ فال کیا جائے گا وزارت تعلیم کے جانب سے پرائیوٹ اداروں کا سروے کروایا جائے گا